پاکستان تحریک انصاف پیٹ فیڈر کینال میں سلٹ جمع ہو گیا ہے جس سے کینال کی اندرونی سطح اوپر آگئی ہے اور پانی کا فلو کم ہو گیا ہے اور ریت کی سلٹ کی وجہ سے اس جگہ پر پانی کا دباؤ زیادہ ہو گیا ہے اور پیٹ فیڈر کینال کے پشتے کمزور ہونے کے باعث شگاف پڑھنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے اگر خدا نہ خواستہ پیٹ فیڈر کینال کو شگاف بڑھ گیا تو زلعی ہیج کوارٹر شہر صوبت پور سمیت دیگر علاقے متاثر ہوں گے اور بڑی تباہی آ سکتی ہے اور لاکھوں اکر ذرعی زمینے جوبنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پیٹ فیڈر کینال کو صرف ایک ماہ کے لیے بند کیا جاتا ہے مارچ اپریل میں سلٹ نکالے کا کام نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ اوچ کنال میں بھی باسر وجیروں نے زہریلا پانی چھوڑ دیا ہے اور اوچ کے اٹریل کے ذمہ داروں کو سیم زدہ اور زہریلا پانی فراہم کیا جاتا ہے جس کی زمینیں سیم زدہ ہو گئی ہیں صوبت پور کی عوام سیم زدہ اور زہریلا پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکام بالا سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد پیٹ فیڈر کینال کی بھل سپائی کی جائے وصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف دیگر تمام سیاسی پانچیوں سے اتحاد کر کے احتجاجی ریلی نکالیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اور کوئیٹا کے ایوانوں تک جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے